ہلو دوستو آئی ایف ایک میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہر لوگ کے ایک پریوار ہوتے ہیں اس پریوار میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں نانا نانی ہوتے ہیں یا دادا دادی بولیے تو اس طرح سے ایک پریوار چلتا ہوا آرہا ہے ایک پیڑی چلتا ہوا آرہا ہے لیکن جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا انسان ہوگا وہ کیسے بنا ہوگا جو دنیا کا سب سے پہلا انسان ہوگا وہ کون تھا وہ کیسے بنا ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے تو دوستو اگر ہم اسلام کے حساب سے جانے تو جو سب سے پہلا انسان بنا وہ مٹی سے بنا اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عجرائل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں تو حضرت عجرائل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر جمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اس میں پورے جمین کی مٹی ان کے ہاتھوں میں آ گئی دوستو جس میں ساٹھ رنگوں اور الگ الگ تیشٹ والی مٹیاں تھی یعنی سفید اور سیاہ نرم اور سک بہت ساری الگ الگ مٹیاں تھی پھر اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا پھر اس مٹی سے حضرت عادم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر جنت میں رکھ دیا گیا پھر دوستو اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالی نے جان ڈالی منس روح ڈالا گیا اور اس طرح سے ایک نیا انسان جن لیا جو دنیا کا سب سے پہلا انسان تھا اور اس جنت سے پھر اس کو دھرتی میں اتارا گیا دوستو اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کے باجو سے ایک عورت پیدا کیا گیا جس کا نام تھا بی بی ہوا آدم علیہ السلام کا جوڑا اور ان دونوں کو پھر دھرتی میں لیا گیا اور اس دھرتی کے آنے کے بعد سے یہ دنیا بسی پوری طرح سے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملے گی لیکن اگر ہم پہلا انسان کا بات کرے تو دنیا کا سب سے پہلا جو انسان تھا وہ آدم علیہ السلام تھا جن کو مٹی سے بنایا گیا اور اللہ تعالی نے مٹی سے بنا کے اس میں روح ڈالی جان ڈالی اور اس دھرتی میں اس کو بھیجا گیا اور ساتھ میں بی بی ہوا جو ہے ان کے ساتھ بھیجا گیا جس کے بعد یہ دنیا بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور اتنی زیادہ بڑھ گئی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گو اور یہ ویڈیو اچھا لگا گو تو اسے لائک کیجئے اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سبسکرائب کیجئے تب تک کیلئے بائی